ایک اور بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا دیں جے پی نڈڈا کے آواز پر ایک بڑی بیٹھک بی جے پی کی ہوئی ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کی کینڈری ہے گرہ منتری امیت شاہ رکشہ منتری راجنات سنگھ یہ سب ہی اس بیٹھک میں شامل ہیں اور بیٹھک چل رہی ہے لگ بگ دو ڈھائی گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے اور یہ بیٹھک لگاتار جاری ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بیٹھک کی مہتہ کو کیونکہ لگاتار یہ بیٹھک چل رہی ہے بھی بیٹھک جاری ہے سمبھو ہے کہ کئی نیتاؤں پر گاج گرے میں کوئی ظاہر سی بات ہے جے پی نڈڈا کے آواز پر بی جے پی کی خاص بیٹھک چل رہی ہے آمیت شاہ راجنات سنگھ اس بیٹھک میں شامل ہیں اور اسی کے ساتھ سا دیکھئے اس بیٹھک میں کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن لگاتار آپ کو بتا دیں بیٹھکوں کا دور بدستور جاری ہے آنند ہمارے سایوگی لگاتار اس پوری خبر پر نظر بنائے ہوئے ہیں آنند بیٹھک جے پی نڈڈا کے گھر پر چل رہی ہے راجنات سنگھ موجود ہے آمیش رہا موجود ہے کیا اس بیٹھک کا لبو لباب نکل کے سامنے آئے گا یہ بھی بتائیے اور اس کے بعد کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ بی جے پی شاست راجو کے جو مکھی منتری ہے ان کے پہنچے کا سلسلہ بھی لگاتار پانچ بجے سے شروع ہو جائے گا وہاں بھی کئی نہ کئی بعد میں بیٹھک کریں گے راج پتی سے بھی ان کی ملاقات کل سنبھا ہے آنند بیٹھک کا دور جاری ہے اور ابھی میں جے پی نڈڈا کے گھر کے باہر کھڑا ہوں جہاں پچھلے دھائی گھنٹے سے زیادہ کے سامنے تک لگاتار بی جے پی کی ایک اہم بیٹھک چل رہی ہے اور بیٹھک میں خود گرہ منتری امیشہ بی جے پی کے راستر ادھکش جگت پرکاش نڈڈا رکشہ منتری راجنات سنگھ بیل سنتوش اور کچھ دیر پہلے ہی پرحلاج جوشی کے ساتھ اور پرباری ہیں بیہار کے وہ بھی یہاں پہنچے تو کہیں نکیز پوری بیٹھک کو تین حصوں میں باٹا گیا جسے پہلی بی جے پی آنپو بندھر کرے گی کیا وہ وجہ رہی جس کے چلتے ہیں بی جے پی کو آج لگ بھگ 63% سے کم آئی اس کے ساتھ کیا ریزن رہے جو کئی پردیش جس میں اترت پردیش مہاراست اور ایسے کئی پردیش رہے جہاں بی جے پی کو بھاری نقصان ہوگا تو سب سے پہلے اس کو لے کر منتان ہوگا دوسرا جو ایجنڈا ہے اس پیٹھک کا وہ یہ ہوگا کہ جو ڈی اے 3.0 ہوگی یعنی موڈی سرکار 3.0 ہوگی اس میں الائز کی جو مانگیں ہیں اس کے ساتھ بی جے پی کے بڑے نیتر بیٹھ کے سامنوے ستافت کریں گے اور کس کو کیا منترالہ دینا ہے اس کو لے کر چرچہ کریں گے اور تیسرا ایجنڈا اس میٹنگ کا یہ ہے کہ لگاتار جو سمارو ہوگا پی اے موڈی کا جس میں پڑوسی دیشوں کو نیمنتر دیا گیا ہے تو بی جے پی کوشش کر رہے کہ جو اس الگ کے سامنے میں یعنی جو بھارت کے اتحاس میں پہلا دور ہوگا جہاں ایک اور چیز ہے الائی پارٹنر کو لے کر کے الائی پارٹنر کو لے کر کے جو جانکاری آ رہیے گی تی ڈی پی کچھ ویبھاگوں کی مانگ کر رہی ہے جس میں ایک لوگ سبھا سپیکر کی بھی مانگ تی ڈی پی کی ہے یا پھر اس کی جگہ آپ ڈی اے کا سنیوجک بنائیں رکشہ کی مانگ کی جا رہی ہے شکشہ ویبھاگ کی مانگ کی جا رہی ہے جے ڈی او کی طرف سے جو مانگ ہے وہ اٹل بہاری واجپے کی سرکار میں جب جے ڈی او ساتھ تھی تو وہ والا فارمولا لائے جائے تو ایسے میں خبر یہ بھی آئی کہ بی جے پی یہ تمام بڑے منترالے اپنے پاس ہی رکھے گی تو کیا بی جے پی بھی اسی موڈ میں ہے کہ الائی پارٹنر کو ہم جو بی بھاگ دیں گے اس بی بھاگ پہ راضی ہونا پڑے گا دیکھیں نیگوششنس کا دور جاری ہے لیکن بات کر جائے ٹی ڈی پی ٹی ڈی پی کے دو اپینین ہے پہلا اپینین یہ ہے کہ یا تو ہمیں سپیکر کا فد دیا جائے اور اس کے ساتھ چار سے پاس منترالے کی مانگ کر آ جس میں رولر ڈیولپمنٹ کیونکہ آندر پردیش میں بھی اب ان کی گورنمنٹ فارمیشن ہو گئی ہے اور ٹی ڈی پی مہا پر ستھا روڑی پارٹی ہو جکی ہے شپت لینے کے بعد جلد ہی خود چندروابونارڈو شپت لیں گے اور مکمنٹی کے طور پر اپنے کارے کو آگے بڑھائیں گے تو ان کا جو ماننا ہے کہنا ہے کہ پہلا سپیکر کا پاس بہت مہتپور ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رولر ڈیولپمنٹ منسٹری اور ملنی جو ٹی ڈی پی کا فوکس ہے وہ ہے رولر ڈیولپمنٹ منسٹری کے ساتھ انفرسٹرکچر جو روڑ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویس سے لے کر تمام وہ منسٹری جو انفرسٹرکچر میں ڈیول کرتی ہے اس کو لے کر مان رہی ہے اور اگر ان کا ایک آپشن اور ہے کہ اگر بی جے پی نہیں مانتی ہے تو وہ اٹل ویہاری باج پائی کے جو سمیہ میں اٹل ویہاری باج پائی کے سمیہ میں اٹل ویہاری باج پائی کے سمیہ میں ریل منترال نتیش کمار ریل منتری ہوا کرتے تھے تو اس دور کے سمیہ میں وہ تمام چیزیں اپنی باپس مانگ رہی ہے ریل منترالے مانگ رہی ہے لولر ڈیولپنٹ مانگ رہی ہے اس کے ساتھ ایم او ایس اس میں مانگ رہی ہے اور فائننس منسٹری مانگ رہی ہے تو بیہار کو دیکھتے ہوئے فائننس منسٹری بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ دیکھئے نیچرلی جو بیہار کی کانومی ہے زائر سی بات ہے آنند ہمیں کہہ سکتے ہیں لگاتا بیہار کو لے کر یہی کہا جاتا ہے کہ وشیش راج کا درزہ بیہار لگاتا چاہتا ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پورے ماملے کو بی جے پی کیسے ہینڈل کر پائے گی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری دینے کے لیے